لیکن کان کھول کر سلوہ نتیز کمار تم اپنے لوگوں کو اپنے کنڈی ڈیٹ کو بتا دو لالوں کا بیٹو تجسوی تم بھی اپنے کنڈی ڈیٹ کو بول دو کہ کوچا دھامن بیدان سبا میں سارا لوگ فیصلہ لے لیا ہے کہ جو ہمارے دکھ درد میں ساتھیا ہے جو ہمارے کنڈے سے کنڈے ملا کر چل رہا ہے جو ہمارا آنسو پوچھنے کا کام کیا ہے اس کا نام ہے بریشتر سو دیر شاب پر ہم لوگ بھوٹ دیں گے تم اپنا پندرہ سال کا حساب دو لالو جی کا حساب پندرہ سال کا حساب دو اور نتیج جی تم بھی پندرہ سال کا حساب دو پندرہ سال اور پندرہ سال میں تیس سال میں اگر ہمارے یہاں پر تیس کل کر کھانا بھی اگر کھول دیتے تو ہمارے بھائی دلی میرک پنجاب ہریانا لدیانا نہیں جاتا یہاں پر سکڑی کرتا یہاں پر سرویس کرتا یہاں پر تصرفیاں کماتا لیکن تمہارے بیہار میں کسی بھی چیز کا کوئی بیوستہ نہیں ہے ہمارا باپ کا پیسہ کو تم نے گلت گلت چیز پر استعمال کیا ٹیکس اصول کیا ہم سے اس کا کمیشن کے لیے اسکول میں تو بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دی ہوسپیٹل کا بلڈنگ برابرہ کھڑا کر دیا میڈلی اسکول کو لار اسکول کو میڈلی اسکول بنا دیا میڈلی اسکول کو ہائی اسکول بنا دیا اور ہائی اسکول کو کاؤلیج بنا کر اسکول کے پیسانے پر تم نے لکھ دو دیا کہ یہ کاؤلیج ہے یہ ہائی اسکول ہے لیکن وہاں پر تمہارا اوقات نہیں ہوا کہ اس اسکول میں کم سے کم اچھا تیجر بھیجے تم نے میرا پیسہ کو گلت گلت چیز میں استعمال کیا ہوسپیٹل کے بڑے بڑے بلڈنگیں بنوا دی لیکن تم نے یہ نہیں سوچا کہ بلڈنگ بنا کر ہم نے کمیشن کا پیسہ جے بھر لیا ایتی چی بھر لی تمہارے اندر میں اگر دیانت داری ہوتا تو اس کو ہوسپیٹل کو بھی تی منجلہ بنانے کا جرورت نہیں تھا اسی ہوسپیٹل میں چار دکٹر اگر نہ دے تو اس بیماری کو یہاں سے کشنگنج اور سلیگوڑی بھیجنے کا جرورت نہیں ہوتا میرے پیسہ آج تمہارے ہوسپیٹل میں دوکٹر کا بھاو ہے دوائی نہیں ہے بیمار تو جانے دیجئے کسی انسان کو کسی بچے کو اگر کتنا کاپ لیتا ہے تو تمہارے پاس کتنا کاپ لیتا ہے انجس سکت نہیں ہے تم جا کر کے سنو تم تے ہاں پر کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ ہم نے بکانس کے نام پر بھوٹ لیتا ہے لیں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں نتیز کمار سے کہ تم ہوسپیٹل اگر پیہار میں کھول کے رکھتے تو ہمارے یہاں کے قریب بھائی مجبور بھائی ہیدر آباد جا کے اویسی ہوسپیٹل میں نہیں کرتا تمہارا پیہار میں کرتا شرم آنی چاہیئے تمہیں تم نے پرانے لوگوں کو بے کوپ بنیلا لیکن آج جو یہ نوجوان یوں اکپیری کے لوگ ہیں لالتین والے تم بھی سن لو اور تیر والے تم بھی سن لو تمہارے چھاسے میں اس مرتبہ کوئی آنے والا نہیں ہے میرے دوستو آپ کو مہمان کا سننا میں تو آپ کا گھر کا بچہ ہوں دوسرا دن بھی آ کے آپ سے میں گتگو کر لوں گا لیکن یہ ایک بات میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جیسے تنی رات کو اس چوق میں جو مجھے محبت دیا ہے تنی رات کو آپ لوگ گھر چھوڑ کر کے ہم تمام لوگوں کا انتظار کیا ہے میرے پاس کوئی آلخاج نہیں کہ آپ تمام لوگوں کا شکریہ میں کیسے ادا کروں میرے دوستو آپ لوگ ایک بات جانتے ہیں کہ میں بیرشترہ سوز دین صاحب کا ٹکٹ بھیجا ہوا ٹکٹ کا ٹکٹ لا کر کے میں نومنیشن کیا ہوں آپ اس آدمی سے لڑائی لڑتے ہیں جو آدمی پندرے سال سے اور پندرے سال سے آپ پر سوسم کر رہا کیا اس کی لڑائی آپ لڑنے کے لئے تیار ہے تو تیار اگر ہے تو آپ تمام لوگوں کو یہ محسوس کرنا ہوگا کہ الیکسن اجہار اس بھی نہیں لڑ رہا ہے الیکسن ہم لوگ خود لڑ رہے ہیں کیا آم گاب intervene